سنچین پینچین اور چوپ نے مجھے کہا کہ لو سینٹوز پہ امیر ہونا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ لو سینٹوز پہ بہت جلدی امیر ہو جاتے ہیں اس لئے ابھی میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں نہ ہی میرے پاس موبائل ہے گائز نہ ہی میرے پاس کپڑے ہیں صرف صرف گائز ایک چڑی اور ایک چشمہ ہے اور گائز اس چشمے کو میں اتانا ہی نہیں جاتا لے گئے سنچین پینچین اور چوپ کے چیلنج کو اسیپٹ کرتے ہوئے آج میں نے لو سینٹوز کا سب سے امیر فرینکلین بننا ہے اس لئے گائز مجھے یہاں پر کچھ لوگ کے پاس جانا پڑے گا جو گائز بہت اچھی اچھی ڈیلز دیتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسے پہ تو کہا ان سے بات کرتے ہیں ایلو بوس آپ نے مجھے بلائیا تھا ارے ہاں میں نے تمہیں بلائیا تھا امیر ہونا ہے نا تمہیں ہاں ہاں بھائی میں نے امیر ہونا ہے تو ایسا کرو کہ لو سینٹوز پہ جتنے لوگوں کو تم تھپڑ مارو گے اتنے تمہیں میں ڈالرز دوں گا کیا مطلب بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک تھپڑ کا میں تمہیں ڈس ڈالرز دوں گا اچھا ڈس ڈالرز دے گا ٹھیک ہے یار بھائی لے گائز امیر ہونا بہت آسان ہے یہاں پر گائز میں نے اس کو مارا ایک تھپڑ اور دو تھپڑ بھائی مجھے پیسے چاہیے تین تھپڑ اوکے 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 یہ گر گیا یہاں پر چار تھپڑ اوکے لیڈیز پانچ تھپڑ سوری 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 پلیز سوری سارے لوگ میرے پیچھے پڑھ کے پانچ تھپڑ اور اس کو مارتے ہیں چھے تھپڑ اور یہ ساتھ تھپڑ اوکے 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 ہزار ڈالرز دوں گے ساتھ تھپڑ اوکے سو گائز لڑکی کو نہیں ماریں گے مارتے ہیں اوکے 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 یہ پتہ نہیں کتنے پوائنٹس ہوئے مطلب کہ پتہ نہیں کتنے تھپڑ میں نے مارے آپ واپس جاتاں اس کے پاس وہی مجھے بتائے گا کہ مجھے کتنے پیسے ملے لے گا راستے میں نہ مجھے اور لوگ ملیں گے ان کو بھی ایک ایک چپکا چپکا کے جاؤں گا میں چلو گائز ابھی جلی جلی دے جاتے اور یہاں پر نا یہ تین لوگ ہیں توذار incomes اور یہ تو بھائی بے ہوش ہو گیا seventeen guys چلتے ہیں اس کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے پیسے ہوئے ہاں بھائی میرے کتنے پیسے ہوئے تمہارے پورے کے پورے تین ہزار ڈالر ہوئے تین ہزار ڈالر مطلب کتنے ہے روپیز میں بات کرو ارے یوں سمجھ لو کہ تمہارے پانچ لاکھ ہوگے ہاں پانچ لاکھ ہوگے ارے ہاں پانچ لاکھ ہوگے اب میرے لئے ایک برگر لے کر آؤ اس کے میں تمہیں پانچ لاکھ اور دوں گا ارے ٹھیک ہے بھائی برگر لے کر آنے لیکن برگر کہاں بھی ملتا ہے رکو قائز آ رہی ہے ارے بھل تکر کیا کر ایمبولس والے پاگل تو بندوں کو بچانے کے لیے ہے کہ بندوں کو ماننے کے لیے ہے چلو قائز یہاں پر یہ والی گاڑی اٹھاتے ہیں مجھے گاڑی اگر تم لوگ تھوئے ٹائم کے لیے دے دو گے تو پلیز بہت اچھا لگے گا مجھے اینوی قائز گاڑی مل گئی میں گاڑی تم لوگوں کو واپس لوٹا دوں گا بھائی میں گاڑی لوٹا دوں گا مجھے برگر چاہیے تمہاری گاڑی ویسے بھی کتنے کی ہوگی ایک دو لاکھ کیوں کہ بھائی مجھے پانچ لاکھ روپے ایک برگر کے مل رہے ہیں اب برگر ملے گا کہاں پر مجھے اوکے اوکے گائز برگر کہاں پر ہے کوئی بندہ برگر برگر کھا نہیں رہا گیا گائز میں اس سے کھینچ کھ لے جاؤں گا گائز میں یہاں پر آ چکا ہوں یہ ہے میڈیکل سینٹر اور میڈیکل سینٹر میں گائز اندر کینٹین وغیرہ ہوگی کینٹین سے مجھے برگر وغیرہ مل سکتا ہے تو یار بھائی میں یہاں سے برگر تو ایم ایجیسی اوکے گائز یہاں میں جاتا ہوں اندر کینٹین پکا ہوگی لیٹس گو گائز برگر مجھے مل چکا ہے برگر میں نے گاڑی کے اندر رکھ دیا اب واپس جاتا ہوں اس کو برگر دینے کے لیے پانچ لاکھ یہ ہو جائیں گی اور پانچ لاکھ میرے پاس پیلے سے ہیں تو گائز اب میرے پاس ہو جائیں گے دس لاکھ لیکن گائز دس لاکھ مجھے نہیں چاہیے مجھے اوہ زیادہ پیسے چاہیے ہیں اب میں یہاں سے جاتا ہوں ویسے گائز وہ بندہ کہاں پر کھڑا تھا بھائی میں بھول گیا ارے کہاں پر تھا وہ بندہ ارے یار گائز اب تو لگتا ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈنے میں بھی مجھے بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے کہاں پر تھا آخر وہ بندہ ایلو ہیلو 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 کہاں پر اوکے تو گائز سامنے کی طرف تھا نا یہاں سے گاڑی نکل دیں گی نکل گی نکل گی نکل گی اور یہ رہا وہ بندہ ہیلو بوس اوہ سوری 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 میں نے تم لوگوں کو ڈھرا دیا ارے کیا کر رہے ہو یار سر میں آپ کو برگر لے کر آیا ہوں ارے اچھا برگر لیا کدھر ہے سر آپ کا برگر آپ کی گاڑی میں لے کہ پانچ لاکھ دوگے نا ارے آہاں پورے کے پورے پانچ لاکھ دوں گا ہی کہ سر میں آپ کو ابھی برگر دے تو ایک منہ رکو گائز برگر نکلتا ہوں سر یہ لے نیچے کی طرف آپ کا برگر پڑھا ہوا ہے پلیس اس برگر کو کھا لیں ارے کھانے کے لیے برگر نہیں مانگایا میں تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم برگر ارینج کر سکتے ہو کیا نہیں بھائی برگر بھی ٹیسٹ کر رہا تھا اینیوے گائز کیا مطلب ہم کو بھائی ہمیں تو پیسے چاہیے ہاں بھائی مجھے کچھ اور کام چاہیے پلیس اچھا کوئی اور کام چاہیے تو تمہیں آگ بجانی پڑے گی ہاں آگ بجانی پڑے گی کدھر لگی آگ ارے میرے دل میں آگ لگی اس کو بجا سکتے ہو کیا اب ایک ایسی باتیں کر رہا بھائی ارے مزاق کرو مزاق کرو آگ بجاؤ لو سینٹوس پہ کہیں پر بھی آگ لگی ہو کہ وہ تمہارا کام ہے اس کو ڈھونڈا گیا آگ کام پر لگی ہے لیکن تمہیں آگ جیسے بجائی میں اس کے تمہیں بیس لاکھ بھونگا کیا مطلب بیس لاکھ مطلب ابھی میرے دس لاکھ ہو چکے ٹھیک ہے ارے ہاں تمہارے دس لاکھ ہو چکے اب بیس لاکھ تمہیں ملیں گے لیکن اس سے پہلے تم مجھے ایک جگہ پہ ڈروپ کر دو اچھا یار بھائی بیٹھو ویسے سر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا پلیز اگر آپ میری بات سنو گے تو ارے ہاں بولو کیا ریکویسٹ ہے ارے سر پلیز گصہ مت کرنا یا سر دیکھو ننگا ننگو ہو کے پھر رہا ہوں لو سینٹوس پہ کپڑے وغیرہ لے کے دے دو یا دس لاکھ میری ہوگے پلیز اس میں سے کاٹ کے کوئی کپڑے وغیرہ دلاؤ مجھ کو یار ارے ہاں یار تم تو واقعی بےہوتا ننگے پھر رہے ہو لگتا کہ تمہیں کپڑے دلانے پڑیں گے ہاں نا سر پلیز کپڑے دلاؤ یار سر ننگا پھر رہا ہوں ارے چلو ٹھیک ہے کپڑوں کے دکان پہ لے چلو پھر اوکے تو سر یہ کپڑوں کے دکان ہے پلیز سر کو اچھے بچے کپڑے اپنے جیسا سوٹ لے کے دو سر اور یہ اپنے جیسے جوتے ووتے لے کے دو سر ارے یہ سوٹ اور جوتے جو ہے پورے پورے پچاس لاکے تمہاری اوقات سے بھر ارے اچھا یار بھائی کچھ تو لے کے دو ارے چلو آج دکان پہ بتاؤ کیا چاہیے اوکے لیٹس گو گائز کپڑے ملیں گے میرے ساتھ مجھے کپڑے دلانے کے لیے بھی ایک بند ہے ارے بھائی سر اندر کیوں نہیں آرہے آپ ارے آرہو آرہو تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا گریب کے بچے اندر چلو ارے سر پلیز گریب کا بچہ مت بولو آج ہو آج مجھے کپڑے دلاؤ اوکے تو ارے بھائی ساپ گائز یہاں پر تو مست مست کپڑے اپگریڈ ہونے والے ہم ارے کون تھا چاہیے سر پہلے میں یہاں پر دیکھوں گا یہاں پر کیا ہے اوہ گائز ایرنگ سر بیسے جو یہ اوپر کی طرف بیلنس نظر آ رہا ہے سر پلیز بتا دے گا یہ آپ کا ہے کیا ارے ہاں جو میرا بیلنس ہے ارے بھائی ساپ گائز یہ تو بلینے رہے وہ بھی ڈولرز میں اینیوے گائز ایرنگ لگاتے ہیں اوکے اوکے کونسا 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 یہ لگا لے تو گائز کا خرچہ کراتے ہیں آج بھائی سب سے مہنگ والا لگاتا ہوں اوکے اوکے سر یہ تو میں نے لگا دیا اب سر مجھے نا یہاں سے بھی کچھ چاہیے ارے جلی جلی لے لو لیکن ارے ہاں ہاں سر میں لے رہا ہوں سر یہاں سے تو میں کچھ لے نہیں سکتا یہاں پر دیکھتا ہوں اوہو مست بھائی مزا آ رہا ہے ارے ناشینے کی ضرورت نہیں ہے جلی جلی اپنے کپڑے لو ہاں ہاں سر میں اپنے کپڑے لے رہا ہوں یہاں پر گائز کون سے کپڑے یہ والی نہیں نہیں یہ والی اوکے ارے گائز مست شیٹ ہے اب سر مجھے یہاں سے بھائی ویسٹ ویسٹ اوہو مائی گاڈ اب مزا آئے گا لہا بیڑو گائز دیکھنا کتنا مست بنتا ہوں ارے واہ گائز یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے ارے کیا کر رہے اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو ارے سر کیا ہو گیا کس کا خرچہ کیسا خرچہ آپ اتنے امیر بندے ہو سر ہم گریبوں کو کچھ دلا دو گئے سر آپ کا کیا جائے گا یار اوکی سر گائز یہ بھی مل کے ویسے گائز ٹائی وگرہ یہ کیا ٹائی وگرہ کون پہنے گا ارے جوتے چاہیے مجھے میڈم جلدی کرو یہاں پر کیا ہے ارے یہاں پر تو چھوڑ اوہو بھائی سب گائز کیا مزہ آ رہا ہے بھائی کسی اور کے پیسے سے خرچ کرنے کے آ رہے گائز جوتے دیکھو اوہو مائی گوڑ گائز یہ والا جوتہ دیکھو ویسے گائز مجھے مہنگے والا اوہو مائی گوڑ گائز یہ والا دیکھو ارے بھائی ساہب مست ہے ارے کیا کر رہے تمہارے باپ کا پیسہ ہے جلی جلی لے لو ایک سستے جوتے لو ارے سر پلیز ویسی باتیں مت کریں سر آپ اتنے امیر ہیں میں سر یہ والا جوتے لے رہا ہوں ٹھیک ہے قائز میں نے یہاں پر جوتے تو لے لیے اب مجھے ہاتھ میں بیگ ویگ چاہیے لیکن میرے کیاز ہے اگر میں نے بیگ لیا تو یہ پکا مجھے مار ہی دے گا ارے سر تینکیو سو مچ آپ نے ایک گریب کو کپڑے لے کر دیے لیٹس گو گائز تم اپنے امان بھائی کو دیکھو اب وہ کتنا مست ہو چکا ہے ارے بھائی گائز یہ تو بڑا امیر بنت ہے آجے آجے سر ابھی آپ یہاں پر ویٹ کریں وہ مجھے بتایا کہ مجھے نیکسٹ کیا کرنا ہے ارے میں نے تمہیں بتایا تو صحیح آگ بجھانی ہے آگ بجھانی ہے ٹھیک ہے بھائی میں آگ بجھا تو ویسے گائز اتنے سوٹ بوٹ پہنا کے آگ بجھوا رہے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے کو کیا اب جو کام ملا گائز وہ تو پورا کرنا پڑا ہے آرہے گائز 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 گائی کا ٹائر ہی خراب ہو آج دکھا رہے بھائی صاحب گائی لگتا ہے گائی کوئی اور اٹھانی پڑے گی لیکن یہاں پر فائر برگیٹ کہاں پر ہے آگ بجھانی ہے میں نے کہا میں کہتا ہوں لو سنٹوز میں خود ہی آگ لگا رہے تو اس کے بعد مجھے پیسے مل جائیں گے لیکن اس کے لئے گائز مجھے یہاں پر فائر برگیٹ چاہیے فائر برگیٹ اب ہے کہاں پر آرہے گائز وہاں پر واپس گیا تو یہ پکڑ کے بلا لے گا بھائی تو اتر کی تر پھر رہا ہے فائر برگیٹ کو ڈھونڈ کے آگ اوکے ملکہ 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 نہیں گائز گاڑی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے لیکن اپنے کو گیا ہے یہ فائر برگیٹ اٹھا ہے لو سرز ارے کیا ہو گیا ارے سر میں لو سینٹوس میں آگ بجانے کے لیے آیا ہوں ارے تم تو بہت امیر لگتے ہو میں ارے سر میں امیر ہوں نا بے سر گھنٹہ امیر بس نے کپڑے لے کے دیئے مجھے بیٹھ تو اس کے اندر ارے یہ کیا گاڑی چوری کر رہے ہو ارے ایک منہ پانی ماروں پانی ماروں چھوڑو چھوڑو ارے گاڑی سٹارٹ ہو جا ہر چھوڑ اوکے تو گائز مجھے یہاں پر فائر ٹرک تو مل چکا ویسے گائز اس کے اندر پانی اس کے اندر نہیں ہے کیا پانی ہے کہ نہیں لیکن یہاں پر اندر ایک ریڈیو لگاو ہے جو مجھے بتا رہے آگے کی طرف آگ لگی تو گائز میں جلی سے وہاں پر پہنچ ہوں وہاں کوئی چھوٹی آگ ہی لگی ہوگی اور ان لوگوں نے نہ بلا دیا مجھے اپنے کو کیا ہم جلی سے آگ بجاتے اور آگ بجانے کے بعد اپنے بندے کے پاس جاتے اور اس پیسے لیتے آج سنچر پنچر اور چوب کو میں پروف کر رہوں گائز کہ میں بھی امیر ہو سکتا ہوں کہاں پر جانا تھا اوکے تو یہاں پر جانا تھا لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ارے کہاں پر ہو بھائی آگ کہاں پر لگی مجھے یہاں پر نظر نہیں آرہا اورے بھائی صاحب ایک سیکنڈ گندر یہاں پر آگ کیسے لگ چکتی ہے ابھی تو میں یہی پتا آگ نہیں تھی اینیوی گائز اورے بھائی صاحب یہاں پر تو گائز بڑی آگ لگی ہے اینیوی گائز یار یہاں پر سوٹ ووٹ پین کے مجھے آگ بجانے پڑے گی اوکی اوکی لیٹس گو لیٹس گو گائز یہ والی آگ بھی بھائی صاحب تو مار کیوں رہے مجھے ارے تم وہی ہو نا جو گاڑی چوری کر کے بھاگے ہو ارے یار بھائی گاڑی چوری کر کے بھاگا تو تو کیا ہوگی مارو مات پلیز ارے ایک تو گاڑی چوری کرتے خود آگ لگاتے ہو ارے گائز ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے خود آگ لگائی ہے ارے نہیں بھائی میں نے آگ نہیں لگائی یار یہاں پر تمہیں آگ بجانے کے لئے پلیز یار بھائی مجھے آگ بجانے دے دو ارے وہ یہ لڑکو مارو مارو اس کو اس سالے نے ہمارے ٹرک کو چڑھا کے خود لو سینٹوس پر آگ لگائی ہے ارے گاڑیا فٹیو نہیں بھائی ساب بندہ جل گیا تمہارے چکروں پہ پہلے مجھے مار رہے ایمیجنسی ہے یہاں پر ارے بہت یہاں مر گئے نا مر گئے نا ارے گائیس کیا کیا ہو رہے ارے کیا ہو رہے کیا کر رہے ہیں تم لوگ گائیس مجھے ان کے ابھی بلکل بھی نہیں لڑنا یار مجھے یہاں پر آگ بجانے ارے بھائی رک جا بس بس میں نے کہا تھا نا اب گائی دیکھو یہ بھی جل گیا جلو جلو گائیس تم لوگ ادھر آگے مجھے مارو خود جلو اوکے گائی یہ بھی جل گیا ادھر آجا آجا بھائی تو بھی جل کے مر جا آجا آجا یہاں پر آگے مجھے پکڑو اوکے اوکے پکڑو 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 اوکے گائیس خود ہی جلیں گے دیکھنا تب ان کو پتا چلے گا گائیس میں کتنا زیادہ سچا انسان ہوں ارے جل کیوں نہیں رہی ہے میرے خیال دے کہا اس کو مارو مارو گائیس گاڑی والے مار دے اس کو ہم مار مار اتر کے مار اس کو بھائی ارے یہ تم چاک بھائی سب گائیس مجھے بہت گسہ چڑھ رہا ہے اور اس کو دیکھو یہاں پر تو کیا کر رہا بھائی بندوق نکال کے بیٹھا گئے ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے دھواں مجھے کی مار رہا ہے مجھے دھوڑی آگ لگی ہے اینیوی گائیس تمہیں یہاں پر آگ بھجانے کے لئے آئے تو اور اوپر سے گائیس آر یہ لوگ اپنا پورا کا پورا گینگ لے کر آ چکے اینیوی گائیس اپنے کو کیا میں گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں ویسے بھی گائیس یہ لوگ بھاگ چکے ہیں دو ٹرک لے کر آئے ہیں مجھے ماننے کے لئے نکلو نکلو گائیس یہ گاڑی بھی بیٹھ رہا ہے اوکے تو گائیس میرے خیال سے ابھی یہ اپنے گھر چلا جائے گا نہیں بھائی گائی یہ تو مجھے پانی ماننے کی چکروں میں تھا اینیوی گائیس میں نے آگ بجا دی مجھے تاسم لگتا بھائی وہ میں نے پورا کر لیا اب واپس سے چلتے ہیں اپنے بندے کے پاس اس کو بتاتے ہیں ویسے کہ اس کو کیا ہی پتا چلے گا کہ میں نے خود ہی آگ لگا کہ خود ہی بجایا ویسے گائیس میں نے تم لوگ اسے بھی تھوڑا سا جھوٹ بولا تھا تاکہ تم لوگ مجھے پکڑنا سکو لیکن یار گائیس میرا جھوٹ یہاں پر ٹک نہیں سکا میں نے آگ خود ہی لگائی تھی ہلکی سی آگ ہی لگائی تھی کہہ don't worry میں نے آگ کو بجا بھی دیا وہ کیا ہے گائیس مجھے چیلنج کو پورا کرنا ہے نا کہہ سنچین پنچین کو بھی تو ہرانے ہم لوگوں نے اوکے 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 یہاں پر جاتا ہوں کہاں پر تھا انکل اوکے تو کھائیس یہ کھڑا ہے ارے آگے تم ارے تو بھائی میں یہاں پر کیا آئی گیا نا عجیب ہو کاریس سوال کرتی اوکے تو بھائی میں نے آگ بجائی ارے ہاں مجھے پتا چلا کہ تم بہت اچھی آگ بجا کر آئے ہو ہاں سر میں پوری کی پوری اتنی خطوناک آگ بجا کر آئے ہوں سر گاڑیوں کو آگ لگی چکی تھی ارے سر انسان کٹ گئے بیچ میں سے ارے بس 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 ٹھیک ہے اب میرا ایک اور کام کرو ہاں سر وہ کیا تیز بھاگ سکتے ہو نا ہاں سر کتے سے بھی تیز بھاگوں گا ایسا کرو کہ لوس ان ٹوز کا ایک بہت بڑا چکر سر کتنا بڑا چکر پورے کے پورے پانچ کلومیٹر کا چکر لگا کر آؤ ایک منٹ کے اندرہ در یہاں پر پہنچ جاؤ جیسے تم یہاں پر پہنچ ہوگے میں تمہیں اس کے پچاس لاک دوں گا ارے پچاس لاکھ اوکے سو گائز گیٹ ریڈی میں یہاں سے بھاگنے لگا ہوں وان ٹو تھری اینڈ گو اوکے سو گائز یہ میں چلا ارے بھائی صاحب گائز میں تو ہوا میں آ گیا ارے ارے نیچے گروہ گائز لیکن گائز میں جلی جلی بھاگنا پڑے گا اوکے اوکے لیٹس گو گائز پانچ کلومیٹر کا چکر لگانا پڑے گا یہ میں چلا اتنا تیز بھاگوں گا پانچ کلومیٹر کا چکر لگا جلی جلی واپس جانا پڑے گا تاکہ مجھے پانچ لاکھ روپے مل جائے اوکے 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 لیٹس گو ارے گاڑی والے کیا کرتے ہیں ارے گاڑی اٹھا اپنی اوپر سے اٹھا میرے اوپر سے گاڑی اٹھا کیا کریوں سالو انیوے گائز ٹائم بلکل بھی نہیں اوکے لیٹس کو تیزے بھاگوں گا اور یہاں سے نا بھی گائز میں کہتو اپنے آپ کو ٹن کر لیتا اوکے 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 ارے جلی جلی جانا پڑے گا ارے یہاں سے تو راستائی بند ہے پانچ کلومیٹر گاڑی جلی 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 ترکنا پڑے گا ابھی ہو چکے ہیں میرے خیال سے یہ سیکہر کرتے ہیں پانی کا تر گر گیا بھائے ساب پانی نظر ہی نہیں آیا تیزے بھاگنا پڑے گا سارا کا سارا سوٹی گندہ ہوگا کے ہیں ایسے یہ پنچ کلومیٹر تو ہو چکے ہیں آرے کہاں پر تھا مارا بوس کپ تک ٹھاک ہو گئےکارے اس کو مار ہو صرف ایک کرو ایک کرور دوں گا کirmi کروڑ دیں گے یہ لے یہ لے سر ارے ارے کیا کر رہے ہو پاگل کے بچے مجھے کی مار رہے ہو تم میری ایسی کی تیسی ارے نہیں سر پلیز گلتی سے ہو گیا یار ارے تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا ارے سر گلتی ارے ارے سر پلیز پلیز ارے سر گلتی مارے گلتی ہوگی سر گلتی ہوگی پلیز تو میں پتہ ہے میں ایک بوکسر ہوں ارے سر ہوں گے ہوں گے آپ بوکسر ہوں گے سر پلیز مجھے مت مارے یار گلتی سے مکہ مار دیا یار ارے اب مجھے مار کے دکھاؤ میں تمہیں پورے کے پورے تین ہزار کروڑ دوں گا کیا مطلب تین ہزار کروڑ آپ کو ہرانے کے ارے ہاں ہرا کے دکھاؤ ارے سر میں آپ کو کہتے ماروں اگر میں آپ کو ماروں گا تو یار آپ نے جو پہلے پیسو کا وعدہ کیا وہ بھی نہیں دو گئے یار ویسے قید ہمارے سر کا چچمہ تو یہی پر گر گیا ارے تین ہزار کروڑ کے لئے مجھے ہرا کے دکھاؤ اچھا ہرا کے دکھاؤ یہ لے پھر تین ہزار گھر کے لئے تو بھائی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ لے یہ لے یہ لے ارے ارے بس 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 ارے نہیں کدھر بس بھائی تین ہزار کروڑ دے تین ہزار کروڑ جلدی جلدی دے تین ہزار کروڑ مجھے اور تم لوگ کیا کر رہے تین ہزار کروڑ دو میرے اوکی اوکی قائل کوئی مارتا ہے اے لہو یہ لے اوکیا یہ لے ایک تو تو مارجیا میں نے اہدہ دہا تو بھی آنے اور دھکا دے پیچھے دھکا دے پیچھے دھکا دے دھکا دے یہ لیں یہ لیں اے سر ہیلو اے سر بھائی میرے 3 ہزار کروڑ اے مرک یا کیا بھائی سر گھائیس یہ کیا ہو گیا اے سر سنیں تو صحیح اے سر میں نے 3 ہزار کروڑ کا واقعہ کیا تھا آپ نے اے گئیس یہ میں نے کیا کر دیا اس نے تو کہا تھا وہ مجھے ہرا کر دکھوا میں نے اس کو ہرا دیا مجھے تین ہزار کروڑ نہیں دے رہا مردوں نہیں کیا کہیں پر ارے گائز یہاں پر تو بہت بڑا لفتہ ہو گیا ہم نکلتے گائز یہاں سے تین ہزار کروڑ کے بجائے یہ نہ ہو کہ تین ہزار سال تک جیل ہو جائے مجھے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھبا ہے مجھے مجھے